دو ہزار بارہ میں کبھی حبیب بینک، یو بیل، ایم سی بی، ایل آئیڈ یا نیشنل بینک کے سوچ میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ دس سال بعد ان کا کامپیٹیشن میزان بینک ہوگا آج یہ بینک چاہ کر بھی پیچھے سے آتے ہوئے کامپیٹیشن کو اگنور نہیں کر پا رہے ہیں جس قسم کی گروہد میزان بینک دکھا رہا ہے آپ کو پتا ہے پانچ سال بعد یہ بینک کیا بن سکتا ہے کیا میزان بینک پاکستان کا سب سے بڑا بینک بننے جا رہا ہے اور بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ مشکلیں اور بڑھیں گی یا رائٹ سمود ہوگی بہت کچھ پتا چلنے والا ہے اس ویڈیو میں سو اینڈ تک دیکھنا لازمی ہے اور ہر کسی کو کچھ نولیجیبل چیز اس ویڈیو سے ضرور ملے گی تو شروع کریں میزان بینک ہے کیا یہ پتا ہے بینک کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے ان کے ڈپاؤزٹس یعنی میں نے اور آپ نے بینک میں کتنے پیسے رکھوائے ہیں آج میزان بینک کا ڈپاؤزٹ ہے چودہ سو ارب سے بھی زیادہ چودہ سو ارب یعنی اگر میں بینک اسلامی سنیری بینک جیز بینک بینک آف خیبر سامبہ اور سمٹ کے ڈپاؤزٹس کو ایک ساتھ ملا دوں تو میزان بینک کے ڈپاؤزٹ بنتے ہیں صرف دوہزار اکیس میں میزان بینک نے دو سو ارب کا نیو ڈپاؤزٹ ایڈ کیا ہے یعنی جتنا ٹوٹل بینک آف خیبر کا آج تک کا ڈپاؤزٹ ہے اتنا صرف میزان نے ایک سال میں ڈپاؤزٹ ایڈ کیا ہے یہ ہے سکیل ہیوچ دس سال پہلے جو میزان بینک باروے نمبر کا بینک ہوا کرتا تھا آج چوتھا بگسٹ بینک ہے کسی بھی سٹیبل انڈسٹری جیسے بینکنگ میں ایسی گروت سالوں میں کوئی ایک آدھ باہر نظر آتی ہے ورنہ بڑے بینکس بڑے رہتے ہیں اور اس بہت تیز گروت کا ریزلٹ آج میزان بینک پروفٹ کے حساب سے پاکستان کا پانچوہ بڑا بینک بن گیا ہے اب اس کا سکیل سمجھاؤ آج میزان بینک کا اتنا نفع ہے جو کہ سات چھوٹے بینکس مل کر بھی نہیں کما پاتے یہ فلوک ہے یا بڑے بینکوں کی چوک بڑے بینک کمفرٹیبل ہو گئے اپنی پوزیشن کو لے کے یا میزان بینک نے اپنی یو ایس پی کو بہترین طریقے سے استعمال کر کے ان کو حیران کر دیا چلیں اس سوال کو ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں میزان بینک کا نام سنتے ہی سوچ آتی ہے کہ اس کی گروت اسلامیک ریزنز کی وجہ سے ہوئی ہے بڑے یہ وہ خیال ہے جو نمبرز کو دیکھیں بغیر بنتا ہے اگر نمبرز کو ذرا گوھر سے دیکھیں تو سٹوری ڈفرنٹ ہے پاکستان میں چار یا پانچ فل فلیج اسلامیک بینکس ہیں اگر صرف اسلامیک بینکس ہونے کی وجہ سے گروت آنی ہوتی تو پانچوں بینکوں میں برابر آتی اٹلیس جو اسلامیک بینک شروع شروع میں آگئے تھے ان کی تو برابر ہوتی گروت یہ دیکھیں ٹاپ تھری اسلامیک بینک کے ڈپوزیٹ گروت کا چارٹ فرم 2008 تل 2021 اٹس کلیر کہ کچھ اور ہو رہا ہے یا میرا ماننا یہ ہے کہ اسلامیک بینکنگ میزان کے لیے صرف ایک دروازہ بنی اور میزان نے اپنی سرویس کالیٹی سے اس دروازے کے اندر آنے والے کسٹومرز کو مینٹین کیا میرا اندازہ صحیح ہے یا غلط یہ پتہ کیسے چلے گا یہ ہے میزان بینک کی برانچ گروت ورسز دی انٹائر بینکنگ سپیس ان پاکستان 2021 میں صرف ایک سال میں میزان نے 87 نئی برانچز ایڈ کی ہیں بینکس کے لیے برانچز رو مٹیریل ہوتی ہیں جتنی زیادہ برانچز اتنا زیادہ فیوچر میں ڈپوزیٹ اور پروفٹ میں گروت اور اس طرح برانچز لگانے والے بینکس زیادہ سپیڈ سے سکیل پکڑتے ہیں پاکستان میں یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ موڈل ہے اگر اتنی نیو برانچز لگ رہی ہیں لگتی جا رہی ہیں اس کا مطلب کسٹومرز سرویس کالیٹی سے خوش ہیں 2021 میں میزان بینک نے 28 ارب روپے کمائے اب میزان بینک پاکستان کا پانچوہ سب سے بڑا نفع کمانے والا بینک بن گیا ہے اب اس کے اوپر 3-4 بینکس رہ گئے ہیں اور اماؤنٹ میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے اب سوال ہے 10 کروڑ کا کیا جو ہونا تھا وہ ہو گیا یا میزان بینک اور گروہ کر سکتا ہے میزان بینک کی گروہ کے بارے میں بہت پولرائز روپینین ملتے ہیں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس کو گروہ سلو کرنی پڑے گی ورنہ سمبلے گا نہیں یہ بینک ہم نے پاکستان کے بڑے بینکس میں یہ ہوتے دیکھا ہے ویسے دوسری رائے یہ ہے کہ ابھی تو شروعات ہے گروہ کی سپیڈ تو ابھی بڑھنی ہے ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ابھی تو ساری پاپیلیشن کے بینک اکاؤنٹس کھلے بھی نہیں ہیں جتنی برانچز لگیں گی اتنا ڈیپوزٹ آئے گا اور اب تو اتنا پروفٹ بن رہا ہے کہ برانچ لگانے کی سپیڈ ایون بڑھ جائے گی اور کیونکہ میزان بینک کی یو ایس پی اسلامیک بینکنگ ہے اور ایک عام پاکستانی اس کانسپٹ سے ریزنیٹ کرتا ہے تو اکاؤنٹ کھلنے کی سپیڈ بھی بہت تیز ہوگی دونوں آرگیومنٹس میں سینس ہے بٹ ایس بی پی کی ایک ریپورٹ ہمارا یہ کام آسان کر سکتی ہے بٹ بیفور دیکھ دو بہت ضروری بات ہیں اب کیونکہ ہم فیوچر کی بات کرنے والے ہیں ایک بار پھر یاد دلا دوں یہ فانانچل ایڈوائیس نہیں ہے بس میرا ایک تھوٹ پروسیس ہے اور دوسری اس سے بھی زیادہ ضروری بات نیچے لائک کا بٹن نظر آرہا ہے اس کو پریس کر دیں سٹیٹ بینک آف پاکستان ہر کچھ سالوں میں سٹرٹیجک پلان پبلش کرتا ہے بیسیکلی بینکس کو اور گورنمنٹس کو سوچنے کے لیے ایک دیریکشن یا سم دیتا ہے اور کچھ اپنے آپ کے لیے تارگیٹ سیٹ کرتا ہے اسلامیک بینک کے بارے میں بھی سٹیٹ بینک نے کچھ ٹارگیٹ سیٹ کی ہے یہ ٹارگیٹ بتا دیں گے کہ سٹیٹ بینک کی نظر میں اسلامیک بینکنگ انڈسٹری میں کتنی گروہ آ سکتی ہے اور چونکہ میزان بینک پاکستان کا سب سے بڑا اسلامیک بینک ہے اسلامیک بینک کی گروہت کا مطلب میزان بینک کی گروہت اپریل دوہزار اکیس کی سٹرٹیجی پلان فور اسلامیک بینکنگ انڈسٹری کی ریپورٹ کے مطابق ٹوٹل چار ٹارگیٹس ہیں چلیں پہلے ٹارگیٹ کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اور نمبرز بناتے ہیں میزان کے گروہت کے سو در ٹارگیٹ اس کہ اسلامیک بینک کے جو ڈیپاؤزٹس ہیں وہ پورے پاکستان کی ڈیپاؤزٹس کے ٹیس پسنٹ ہو جائیں آج یہ اٹھارہ پسنٹ ہے اب سٹیٹ بینک کو یہ ٹارگیٹ اگلے تین سالوں میں اچیف کرنے کی امید ہے بہت اگر ایسا نہیں بھی ہوا تو بھی سٹیل یہ کافی بڑا نمبر ہونے والا ہے ہم نے کچھ ورکنگ کی ان دیکھا کہ کرنٹ گروہ تریڈ کے حساب سے ٹوٹل بینکنگ انڈسٹری کے ڈیپاؤزٹس کیا ہوں گے اس میں اسلامیک بینک کے ڈیپاؤزٹس کتنے ہوں گے انڈ میں میزان بینک کے مارکٹ شیئر کے مطابق اس کا نمبر کیا بنے گا یہ رہے نمبرز اگر آسان الفاظ میں سمجھائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ہزار ستائیس میں سٹیٹ بینک کا یہ ٹارگٹ اچھی ہو جائے گا ایسا ہوا تو میزان بینک کا ڈیپاؤزٹ سائز ساڑھے چار ہزار ارب ہو جائے گا یعنی یہاں سے بھی تین گناہ زیادہ اور پروفٹ اندازہ لگا لیں اگر چودہ سو ارب ڈیپاؤزٹ ہونے پر اٹھائیس ارب کی انکم ہے تو ساڑھے چار ہزار ارب پہ کیا ہوگی سکیل ہی فرق ہوگا بڑھونس اگین یہ ازمشنز ہیں ایکچول نمبرز اس کے آس پاس بھی ہو سکتے ہیں اور کمپلیٹلی فرق بھی ہو سکتے ہیں بڑھ ایک چیز تو پکی ہے اگر آپ سٹاک مارکٹ میں انویسٹر ہیں تو میزان کو ڈیٹیل میں سمجھنا اب آپ پہ لازم ہو گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے is it too good to be true یا واقعی میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیں اور لانگ ٹرم پورٹ فولیو ایکچول میں بنتا کیسے ہے سٹاک سیلیکشن ہوتی کیسے ہے یہ ویڈیو سمجھا دے گی آپ کو